بسم اللہ الرحمن الرحیم نے آئے گا تو پوچھوں گے اس سے اور کولی نہ کھائی تھوڑی دیر بعد میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میرا بیٹا اولاد دنیا کی سب خواہشات کا نیمل بدل ہوتی ہے اولاد کے خوشی ہی ہماری خوشی ہوتی ہے لیکن اگر وہی اولاد ہمارے ساتھ دھوکہ کرے تو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا کوئی مدعوہ نہیں کر سکتا ملکل ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا جو دھوکہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ کیا میں اسے کبھی نہیں بھول پاؤں گی حالانکہ میں یہ جانتی ہوں کہ میں نے ہی اس مور تک پہنچنے کیلئے مجبور کیا تھا میرا نام کدسیہ بانو ہے اور میری عمر ستاون سال ہے میرا تعلق کو ہارٹ کے ایک نواہی علاقے سے ہے ہمارا گاؤں بہت حسین تھا اور رفتہ رفتہ زندگی بھی حسین ہوتی جا رہی تھی جب میرے بیٹے نے مجھے دنیا کے وہ سکھ دینے شروع کیے تھے جو میں چاہتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں جنت کی ملکہ ہوں اور اس دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں کیونکہ مجھے ایسی نیک اولاد ملی تھی رزوان میرا اکلوتا بیٹا اور میری اکلوتی اولاد ہے شادی کے سات سال بعد بہت منت و مرادوں کا حاصل میرا پیارا سا بیٹا جب دنیا میں آیا تھا تو میں جیسے اس دن ہواوں میں اڑ رہی تھی سات سال لندوں کے تانے سننے کے بعد میں تھک کر مایوس ہو چکی تھی جب رزوان نے میری سونی گوت کو رنگوں سے بھر دیا تھا پہلی اولاد اور وہ بھی اولاد نرینہ پا کر میں سرخرو ہو گئی تھی اس کے بعد شاید قسمت ایسی تھی کہ کئی کوششوں کے بعد بھی میں مانہ بن سکی اور پھر میرے شوہر کے انتقال کے بعد بیوگی کی چادر اڑی تو وہ رزوان ہی تھا جس نے مجھے تھاما اور میری زندگی کا سہارا بنا اگر وہ نہ ہوتا تو شاید اپنے شوہر کے ساتھ ہی میری زندگی کا ستارہ بھی ٹوب گیا ہوتا رزوان لاکھوں میں ایک تھا اور اس کا احساس دیکھ کر کبھی کبھی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ کوئی بچہ اتنا اچھا کیسے ہو سکتا تھا اسے دیکھ کر کبھی کبھی مجھے خود پر شک ہوتا کہ اتنی نیک اور پرہزگار اولاد میری کیسے ہیں میں تو اتنی گنہکار تھی لیکن میرے اپنے میرے نصیب میں اتنا کیمتی ہیرہ رکھا تھا میں تو اکثر نماز بھی چھوڑ دیتی تھی لیکن میرا پیٹا پانچ وقت کا نمازی تہجد گزار تھا وہ کام سکھا راتا تو بینہ کوئی بات کیے جائے نماز پر بیٹھ جاتا اور رو رو کر دعائیں کرتا اسے کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں رہتا تھا یہاں تک کہ وہ کبھی کبھی سارا سارا دن کھانا نہیں کھاتا تھا رات ہوتی تو وہ میرے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا اور اس وقت بھی وہ دنیا داری کی کوئی بات نہیں کرتا تھا بلکہ موہی موہ میں تلاوت کرتا رہتا ہمارے پورے خاندان میں اس جیسا نیک کوئی نہیں تھا سارے خاندان والے مجھے رشت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور میں خود کو معتبر محسوس کرتی تھی مجھے وہ وقت یاد آتا تھا جب سب لوگ مجھ پر اور میری بےولادی پر ہستے تھے اور آج وہ وقت تھا کہ سب میری تربیت پر فخر کرتے تھے خاندان کی سب عورتوں کی نظر میرے بیٹے پر تھی یہ وہی عورتیں تھیں جو ہمیں بہت باتیں سناتی تھی اور ہر وقت تانے دیتی تھی لیکن اب ہر کسی کا فون مجھے روز آتا اور وہ اپنی بیٹی کی خصوصیات مجھے بتاتی تھی کہ ان کی بیٹیاں کتنا پڑی لکھی ہیں انہیں کیا کیا بنانا آتا ہے اور میں یہ سن کر ہنس دیتی اور سوچتی تھی کہ مفاد بھی کس قدر بڑی بیماری ہے لوگ بھی نہ جانے اس مفاد کے خاطر کس قدر کر جاتے ہیں سب سوچتی تھی کہ اگر عزوان کی شادی ان میں سے کسی کی بیٹی سے ہو جاتی ہے تو وہ اکیلی رانی ہوگی کیونکہ سسرال کے نام پر بس ایک میں ہی بچی تھی جو کہ چند ہی سال میں مر جاتی اتنا اچھا خاصا کمانے والا لڑکا اور وہ بھی اکلاتا دیکھ کر سب کے موہ سے رال ڈپکتی تھی لیکن مجھے بہت ڈر لگتا تھا میں نے آج تک اس کی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا نہ ہی میرے ایسے کوئی ارمان تھے باقی مائے جب اپنے بیٹوں کی شادی کے بارے میں بات کر دی تو میں خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا مجھ ایسا لگتا تھا کہ میرا بیٹا شادی کے بعد میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور مجھ پر ویسا دھیان نہیں دیگا جیسا اب دیتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا تو اتنی بھری جوانی میں دنیا سے دور ہو رہا ہے اور بہت مذہبی ہوتا جا رہا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کھل کو شادی ہی نہ کرے اور اسے دنیا سے کوئی رغبت ہی نہ رہے لیکن مجھے بھی ان باتوں سے قطعی فرق نہیں پڑتا تھا میں خود کو خورتگرز کا الوانی کیلئے بھی تیار تھی لیکن اپنے بیٹی کی شادی کرنے کیلئے بلکل نہیں کیونکہ رزوان روز رات کو تحجد کے بعد میرے کمرے میں آتا تھا اور میرے تکیے کے نیچے کئی ہزاروں کے نوٹ رکھ جاتا تھا اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں بہت خوش ہو جاتی تھی اور اسی کی وجہ سے میرا رہن سین بھی بدل گیا تھا کچھے ایٹوں کے مکان کی جگہ اپٹائل والے گھر نے لے لی تھی اور کئی اور سہولیات بھی آگئی تھی جو کہ باقی گاؤں کی گھروں میں نہیں تھی میں سب کے سامنے اپنے بیٹی کی کمائی پر بہت رہتی تھی اسی وجہ سے سب لوگ اسے لالچی نگاہوں سے دیکھتے تھے کئی عورتیں جب شادی کی بات کرتی تو میں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میری بیٹی کو ابھی شادی نہیں کرنی حالانکہ میں نے کبھی اس سے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے نہ جانے کیوں میں اس بات سے رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دے کہ اسے کوئی لڑکی پسند ہے اگر وہ کیا دیتا تو میں آخر اسے انکار کیسے کرتی کیونکہ اب تو میرے پاس کوئی جواز بھی نہیں تھا کہ میں اسے انکار کر سکوں وہ اچھا کام آتا تھا میری خدمت کرتا تھا لیکن اگر بیوی آ جاتی تو وہ اسے ہی سارے پیسے دیتا اور سارا وقت بھی اسی کے ساتھ گسارتا بس یہی ڈر مجھے اپنی ممتہ کو سلانے پر مجبور کر دیتے تھے ایک دن ایسے ہی میں گھر میں بیٹھی تھی جب میری خالہ ذات کھر آ گئی اسے گاؤں کی کچھ عورتوں نے میرے پاس بھیجا تھا میری خالہ ذات بہن بچپن سے ہی میرے دل کے بہت قریب تھی اور میری پکی سہیلی تھی فضیلہ کو سب میری بہن ہی کہتے تھے وہ اب تک بے اولاد تھی اسی لیے مجھے اس سے ہمدردی بھی ہوتی تھی گاؤں کی عورتوں نے سفارش کرنے کے لیے فضیلہ کو بھیجا کہ میں اس کے کہنے پر کسی ایک کی بیٹی کو تو سندے قبولیت بخشوں تھا کہ باقی سب کے لیے رشتے تلاس کی جا سکے کیونکہ وہ سب کی سب میری طرف ہی آنس لگائے بیچی تھی اور ان کی بیٹیوں کا دل بھی اسی طرف مائل تھا کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی کو انکار یا اقرار نہیں کیا تھا اسی لیے سب کو واحد حل فضیلہ ہی لگی تھی فضیلہ نے میرے پاس آ کر متع بیان کیا اور میں نے ہمیشہ کی طرح اس گفتگو کو اگنور کرنا شروع کر دیا لیکن وہ بھی میری ہی ہم جھولی تھی جو میری رگ رکھ سے واقع تھی اسے سمجھ آ گیا تھا کہ میں اس کی بات کو ٹال رہی ہوں تو وہ جلدی سے بولی آخر ایسی کیا بات ہے جو تم رزوان کو دلہ بنانی کی بات کبھی نہیں کرتی کیا تمہاری خواہش نہیں کہ اسی کبھی دلہ بنتے دیکھو یا پھر اس کے اولاد کو اپنے ہاتھوں میں کھلاو فضیلہ کی یہ سوال سن کر میرا رنگ فک سے اڑ گیا تھا مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری چوری پکڑی گئی تھی میں نے اسی وقت نفی میں سر ہلایا کہ میں نے ایسا تو نہیں کہا میرے دل میں بھی خواہش ہے کہ اپنی بیٹی کے سر پر سہرہ سجاؤں اس بات پر فضیلہ اونچی اونچی ہسنے لگی تھی جیسے میں نے کوئی مزا کیا ہو پھر بولی میں تمہاری بچپن کی صحیح لی ہوں تم اپنے آپ سے تو ہر بات چھپا سکتی ہو لیکن مجھ سے نہیں اسی لیے میرے سامنے یہ چال چلنے کی کوششی مت کرو کہ تمہارے دل میں ارمان ہے کیونکہ تم نے کبھی یہ چاہی نہیں کی اور میں سب چانتی ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ڈر ہے فضیلہ نے وہ بات آج کھل کر میرے سامنے کہہ دی تھی جس کا اعتراف میں آج تا خود سے بھی نہیں کر پائی تھی اس نے کہا کہ ایک دفعہ خود سے سوال کرو کیا تم اپنی اولاد کے ساتھ ٹھیک کر رہی ہو کیا یہ نائنصافی نہیں ہے اسے اس کی اتنی فرما برداری کی سزا اگر تم ایسے دوگی تو کیا کل کو تم خود کو معاف کر سکوگی ایک وقت آئے گا جب تمہارا بیٹا اکیلا رہ جائے گا اور تم اس طرح مرک پر پڑی ہوگی جب تمہیں کسی سہاری کے ضرورت ہوگی تو تم دونوں بے یاروں مددگار ہوگے تب خود سے یہ سوال کرنا کہ آخر کیوں تم یہ سنگدلی کرتی رہی مجھے اس کی باتیں دل پر لگی تھی ایسا لگا تھا جیسے کسی نے الفاظ نہیں تیر چلائے ہوں چونکہ میرے سارے جسم پر لگے تھے ایک بھی نشانہ خطا نہیں ہوا تھا میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا لیکن میری زبان میرا ساتھ نہ دے پائی اور میں ہزیانی سی قیفیت میں فضیلہ کی طرف پڑی اور اسے گھر سے نکال دیا میں اونچی اونچی چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی اسے گھر سے نکال کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور کافی دیر روتی رہی فضیلہ کی باتوں نے میرے ذہن پر ایک گہر اثر چھوڑا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے یہ سوچتے سوچتے میں اس دن سو گئی لیکن جب اٹھی تو جسم بخار سے تپ رہا تھا کئی دن ایسے ہی گزر گئے میں جیسے ہی ٹھیک ہوئی میں نے سب لڑکیوں کی لسٹ بنائی تھی جو جو مجھے رزوان کے شایعہ نشان لگی تھی سب ایک جیسی تھی بہت نیک پرہزگار اور معصوم ان میں سے کسی ایک کو چننا بہت مشکل تھا اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ فیصلہ میں اپنے خاندانی بزرگ پر چھوڑ دی ہوں وہ جو بھی لڑکی پسند کریں گے رزوان کی شادی اسی سے ہوگی میں ان کے پاس گئی اور اپنا مدہ بیان کیا تو وہ مسکر آ دی اور بولے یہ حق ایک ماں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹی کے لیے ہم سفر تلاش کریں میں کوئی نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ کروں اور نہ ہی میں تمہارا حق چھیننا چاہتا ہوں میں نے ان سے بہت درخواست کی کہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ کیا کروں یا تو مجھے کسی ایک لڑکی کا نام دے دیں یا پھر کوئی متبادل راستہ بتا دیں میرے اتنے اسرار پر وہ بولے تم روز رات کو ایک پیر گزرنے تک تلاوت کرنا اور جیسے ہی ایک پہر گزر جائے تو استخارہ کر لینا جو بھی لڑکی آئے وہی تمہاری بہو ہوگی یہ عمل تین راتیں مسلسل کرنا اور پھر کسی فیصلی پر پہنچنا میں بہت خوش ہوئی اور ازوان سے اس کی شادی کی بات کی تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا اور منع کر دیا کہ وہ شادی نہیں کرے گا وہ صرف میری خدمت کرے گا وہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں اور بھی کوئی سمتاری ہو کیونکہ اسے ٹر تھا کہ کہیں وہ میری خدمت میں کوئی کم ہی نہ چھوڑ دے اس کی ان باتوں سے میرے دل کو بہت آسرا ہوا تھا اور میرے اس سے جڑے سارے ڈر ختم ہو گئے تھے میں اس کے انکار کی اصل وجہ بھی حد تک جانتی تھی اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں اسے خود ہی منا لوں گی لیکن پہلے لڑکی دے کرلوں میں اس رات بہت خوش تھی کہ آج مجھے اپنی بہو کا نام پتا چل جائے گا اور اب مجھ سے وہ تحمد بھی ہڑ جائے گی جو فضیلہ نے لگائی تھی مگر اس رات میرے ساتھ بہت عجیب سی چیز ہوئی میں اس رات الارم لگا کر سوئی تھی لیکن میری آگ نہیں کھنی میں بہت حیران ہوئی مجھے لگا کہ شاید میں اس رات دھکن کی وجہ سے جلدی سو گئی تھی اسی لئے اگلی رات ہی کرلوں گی لیکن اگلی رات بھی ایسا ہی ہوا کمرے سے دوائی دے کر اور دبا کر جاتا میں اٹھ کر بیٹھ جاتی اور پوری کوشش ہوتی کہ میں اب نہ سوں لیکن میری ہزار گاوشوں کے بعد بھی میری خود پر ایک نہیں چلتی تھی اور میں بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتی میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس دوائی سے منع کر دوں کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس دوائی میں نیند ہے لیکن ربزان مجھے ایک دن کا ناغہ بھی نہیں کرنے دیتا تھا وہ دوائی میرے جوڑوں کے درد کی تھی اور رزوان چاہتا تھا کہ میں ہر وقت تندرست رہوں اسی لیے وہ ذرا سی بھی گنجائش نہیں رکھنا چاہتا تھا میں بھی خاموش ہو گئی تھی اور ایسے ہی شاید میرے دماغ سے اس کی شادی کا بھوت ہوتا جاتا اگر میں اس دن محلے میں میلات پڑھنا چاہتی میں وہاں گئی تو فضیلہ بھی بچی تھی اور وہ سب کو میرے بارے میں یہی کہہ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی صرف اس ورہ سے نہیں کر رہی تاکہ اس کی کمائی کھا سکو سب لوگ یہ سن کر مجھ پر ہنس رہے تھے لیکن جیسے ہی مجھے دیکھا تو سب خاموش ہو گئے میرا چہرہ خفت سے لال ہو گیا تھا اور میں آدھی محفل سے ہی اٹھ کر کھر آ گئی لیکن اب میرے دماغ میں دوبارہ سے وہ بات آ گئی تھی اور میں نے خود سے تہیہ کیا تھا کہ میں درد میں تو جی سکتی ہوں لیکن لوگوں کی ایسی باتیں سن کر بلکل نہیں اسی لیے اس رات میں نے ایک کھیل کھیلا رزوان جب مجھے دوائی تینے لگا تو میں نے ایک ہانسی کا ایسا ناٹک کیا جیسے مجھے شدید بھوک لگ رہی ہو اور پیٹ میں درد ہو وہ کھانا لینے کچن میں گیا تو میں نے وہ دوائی چھپا دی اور کہا کہ میں نے دوائی کھالی ہے وہ بھی مطمئن ہو گیا اور مجھے روز کی طرح دبانے لگا حیرت انگیز دور پر آج مجھے نین نہیں آ رہی تھی میں بہت خوش تھی کہ آج رات میں وہ عمل کر لوں گی اور پھر رزوان کے سامنے سونے کا ڈراما کرنے لگی یہ تسلیح ہوتے ہی کہ میں سو گئی ہوں وہ باہر چلا گیا کچھ دیر بعد میں اٹھی تو تلاوت کرنے لگی اور رات کے پہلے بہر وہ عمل کر ہی لیا آخر کار ایک لڑکی کا نام نکل آیا میں بہت خوش تھی اور ایسے ہی رات کا کافی حصہ گزر گیا جب میں نے دروازہ کھلنے اور بندھونی کی آواز سنی باہر چھانک کر دیکھا تو وہ رزوان تھا جو گھر کے اندر آ رہا تھا میں بڑی حیران ہوئی کہ آخر اس وقت اس کا گھر سے باہر کیا کام ہوگا لیکن میں نے سوچا کہ صبح پوچھ لوں گی اگلے دن بھی میرے ذہن میں نہیں رہا اور وہ دن بھی گزر گیا اور رات آ گئی آج پھر سے مجھے وہ عمل کرنا تھا آج میں نے رزوان کی دوائی دینے سے پہلے ہی دوائی کھانے کا ناٹک کیا اور کہا کہ میرے جوڑوں میں درد ہو رہا تھا اسی لئے آج اس کا انتظار نہیں کیا اور خود ہی گولی کھا لی وہ بھی مطمئن ہو گیا اور میں بھی خوش تھی کہ میں آج بھی عمل کر سکوں گی لیکن آج پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہوا تھا عمل کے کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ رزوان دوبارہ باہر سے گھر آیا تھا اور آتے ہی سیدھا واشرو میں کھس گیا تھا یہ مسلسل دوسرے دن ہو رہا تھا اور میں حیرت سے اسے تک رہی تھی اب مجھے عمل سے زیادہ اپنے بیٹی کی فگر تھی کہ آخر وہ کن حرکتوں میں پڑ گیا ہے مجھے اکتم اس ڈرنے ستایا تھا کہ کہیں میرا بیٹا کسی غلط کام میں تو ملوث نہیں ہو گیا یا پھر اس کا دل کہیں اور نہ لگ گیا ہو مجھے اپنا آپ اس کا ذمہ دار لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کر دیا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر کیسے پتہ لگاؤں کہ وہ کیا کر رہا ہے میں ان دنوں شدید پریشان رہنے لگی تھی اور پھر میں نے ایک دن فضیلہ کو گھر بلایا اور اس سے معافی مانگی اور اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا میں جانتی تھی کہ اس کے پاس میرے سب مسائل کا حل ہوگا اس نے میری معافی بھی قبول کر لی تھی اور کہا کہ ہم میں سے کسی کو اس پر مسلسل نظر رکھنی ہوگی فضیلہ بھی چوری چھپے میرے گھر آ گئی اور ہم نے تیہ کیا کہ رات کو جب رزوان کمرے سے جائے گا تو وہ میری جگہ چادر تان کر لیٹ جائے گی اور میں رزوان کا پیچھا گرنے نکل جاؤں گی اور چھیک اسی رات ہم نے اس پلانٹ پر عمل درامت بھی کر لیا فضیلہ میری جگہ سو گئی اور میں برکہ پہن کر رزوان کے پیچھے چل دی اور پیچھے جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ رزوان کچھ جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا جب وہ باہر نکلا تو اس کا ہولیہ دیکھ کر میری ٹانگیں کاب گئی تھی مجھے ایک درخت کا سہارہ لینا پڑا تاکہ میں خود کو سنبھال سکو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں مجھے اپنی زندگی کے پچھلے بچی سال چھوٹ لگ رہے تھے جیسے میں ایک سرہب میں جی رہی تھی پھر میں نے خود کو سنبھالا اور پھر سے اس کا پیچھا کرنے لگی وہ راستے میں رکا اور فون پر بات کرنے لگا وہ کہہ رہا تھا کہ میرا حصہ نکال کر رکھو میں آ رہا ہوں مجھے اب مزید تجسس ہوا کہ وہ ایسا کیا کر رہا تھا خطرے کی گھنٹی مسلسل بچ رہی تھی چھٹے حص مجھے کچھ اشارہ کر رہی تھی جس کی میں نفی کر رہی تھی اور پھر وہ ایک گھر میں داخل ہوا جو کافی پرانا سے لگ رہا تھا لیکن کافی بڑا تھا گھر کا دروازہ کھلا ہی تھا اور وہاں سے تیسری جنس کے وہ لوگ آ جا رہے تھے چھنکا روپ میرا بیٹا اس وقت تھارے ہوئے تھا میں بھی اس گھر میں موٹھک کر داخل ہو گئی اور سامنے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر میری روح کام گئی میرا بیٹا وہاں کئی ہزار ہزار کے نوٹ لے رہا تھا میں اسے دیکھتی رہی اور گھر لوٹ آئی مجھے اس طرح ٹوٹا ہوا دیکھ کر فضیلہ نے بھی مجھ سے کوئی سوال نہ کیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی میں ساری رات پستر پر پڑی رہی اور روتی رہی جب رسوان کھرایا تو میں چاک رہی تھی میں آج حیران بھی نہ ہوئی اس صبح جب میرے پاس تکی کی نیچے پیسے رکھنے آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ حیران رہ گیا کہ آخر آج ماں کو کیا ہو گیا ہے میری روئی آنکھیں دیکھ کر وہ مسیح در گیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا اور سوال کیا کہ تجھے میری قسم ہے رسوان سچ جواب دینا وہ ڈر چکا تھا اور تب میں نے پوچھا کہ آخر تم کیا کام کرتے ہو جو تمہارے پاس اتنے پیسے آتے ہیں اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی کہ ماں تمہیں اس سے کیا مطلب لیکن میں ڈٹی رہی اور اسے سچ بتا دیا کہ میں نے اسے کل دیکھ لیا تھا تب اس نے بتایا کہ وہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور ہیجڑے کا روپ ڈھار لیتا ہے سارا دن گھر گھر مانگتا ہے اور ناشتا ہے لوگ اسے خاص طور پر درخواست کر کے بلاتے ہیں اور اسی طرح وہ رات کو بھی فنکشنوں پر جاتا ہے وہ اپنے حلقے میں بہت مشہور ہے اسی لئے لوگ اسے بہت پیسے دیتے ہیں وہ روز رات کو اپنے سارے دن کا حصہ لے کر گھر آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے مجھے نین کی گولی کھلا کر جاتا ہے تاکہ میں رات کو نہ اٹھوں میں یہ سچ سن کر مزید حیران ہو گئی میں نے اسے پوچھا کہ آخر تمہیں اسی کونسی ضرورتان پڑی تھی کہ تمہیں یہ سب کرنا پڑا میری اس بات پر ازوان نے ایک تلخ مسکرہت میرے موپر ڈالی اور بولا ماں یہ تم کہہ رہی ہو تمہیں یاد نہیں جب میری ڈگری ختم ہوئی تھی میں کتنے عرصے گھر میں رہا کیونکہ مجھے نوکری نہیں ملتی تھی میں نے تجھ سے کتنا کہا کہ کچھ پیسے ادھار لے دو میں اپنا کاروبار کرلوں گا لیکن تم نہیں مانی تم نے مجھے کتنی باتیں سنائی ہر وقت اٹھے بیٹھتے نکمہ کامچور کہتی تھی اور لے والی بھی تمہاری وجہ سے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے کوئی مجھے عزت نہیں دیتا تھا نہ نوکری ملتی تھی اور نہ سکون تب ہی ایک دن میں خودکشی کرنے چاہ رہا تھا جب مجھے ایک ہجرہ ملا جس نے میری چاند بچا دی مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے تم نے مجھے بہت مارا تھا اور حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہے یہ سب کہا تھا مجھے یہ تانے برداشت نہیں تھے اس دن میں جس جگہ انٹرویو دینے کیا انہوں نے بھی مجھے منع کر دیا جس لڑکی کو میں پسند کرتا تھا تم اس کے گھر بھی رشتہ لے جانے کو تیار نہیں تھی کیونکہ تمہیں بھی یہ بیزت ہی لگتی تھی کہ تم اپنے بیروزگار بیٹے کا رشتہ لے کر جاؤ اس مسلسل بیروزگاری سے تھنگ آ کر میں گھر نہیں آنا چاہتا تھا اور دریہ کے کنارے کوت نے جرا گیا اور تب اس ہجرے نے میری کہانی سننے کے بعد مجھے یہ مشورہ دیا کہ تم ہمارے کام میں آ جاؤ شروع شروع میں یہ مشکل لگتا تھا برا بھی لگتا تھا کہ خدا نے مجھے مکمل بنایا ہے اور میں اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہوں لیکن میں کیا کرتا یہ دنیا مجھے نوکری کے بینا جینے نہیں دے رہی تھی اور ان حالات سے آسان یہ رستہ تھا میں اپنے بیٹے کو روتا دیکھ کر حیران تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ میں نے جانے ان جانے میں یہ کیسا گناہ کر دیا تھا میں نے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا اس دن میں نے ساری جمع پونجی جو رزوان نے کمائی تھی وہ لی اور اپنا سیور اٹھایا اور اسے دیا کہ بیٹا تو کاروبار کر لے تب سے رزوان نے کاروبار شروع کیا اور آج تیس سال بعد وہ ایک بہترین کمپنی کا مالک ہے جو کئی لوگوں کو روزگار مہیا کر رہی ہے اس کے پاس سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں پر اتنا دباؤ نہ ڈالے کہ وہ ایسا کچھ کرنے پر مجبور ہو جائے انہیں وقت دے اور ان کا حوصلہ بڑھائیں ورنہ آپ بھی خالی ہاتھ رہ جائیں گے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ